جہاں یہاں آکے بیٹھ کے صرف ہاتھ اٹھا دیں میں حق کی بات کر رہا ہوں کیا میرے گھر میں گرلٹ بینک ہے پاکستان کی ففٹی ٹو کارپوریشن ہے ففٹی ٹو وہاں سے بلوچستان کا ایک ایم ڈی وی نہیں ہے پورے دنیا میں دو سو دس کنٹریز جو ملک ہیں وہاں اتاشی امبیزیڈر ہیں بلوچستان کا ایک پرسنٹ بھی لوگ وہاں نہیں ہیں ہمیں غلام بنا کے وہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر یہ تھوڑی سی حرکت کریں بس ان کو مارو ان کو اتکڑی لگاؤ ہمیشہ کے لیے ان کو ختم کرو یہ کھان کی محبتیں کھان کی انساثنیتیں یہ قومیں مارنے سے ختم نہیں ہوتی ہیں آپ ہماری تاریخ کو مٹھانا چاہتے ہیں ہم اس ملک میں ضرور شامل ہوئے لیکن کبھی ہم نے اپنا تاریخ اپنی ہسٹری اپنی ثقافت اپنی رسم رواج کو گریوی نہیں رکھا اسلام آمباد کے پاس یہ نوع آبادیت نہیں ہے اور کیا ہے یہ ظلم اور جبر نہیں ہے اور کیا ہے یہ نائنصافی نہیں ہے اور کیا ہے یہ استثال نہیں ہے اور کیا ہے ہمیں کیڑی مکوڑے آپ سمجھ رہے ہیں ایک چیز کی مہربانی کریں جو یہ اٹمبن جو بنایا گیا ہے آپ کسی کو تو مار نہیں سکتے ہیں کسی کو کہ کوئی طاقت نہیں آپ کسی پہ چلائیں بلوچستان ہی پہ چلائیں تک کہ فیصلہ ہو کیونکہ آپ کو تو زمین کی ضرورت ہے زمین کے نیچے دولت کی ضرورت ہے آپ کو یہاں کے انسانوں کی آپ کو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے ایک ہی دفعہ ختم کرو ان کو نہیں تو انساب کے تقاضے یہ ہیں کہ بلوچستان کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے مشترکہ کونسل سی سی آئی میں جو میٹنگ ہوئی ہے غیر قانونی اور غیر آئینی طریقے سے وہ میٹنگ ہوئی ہے جس میں آئینی صاف لکھا ہوا ہے کہ نگران گورنمنٹ کے وزیرالہ اس میں نہیں بیٹھ سکتے ہیں آپ نے بنجاب کے وزیرالہ کو بھی بٹھایا کے پی کے وزیرالہ کو بٹھایا یہ غیر آئینی ہے نحمانِ رحیم میڈم چیئر پرسن میں انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے ٹائم دیا آج جو ایک قرارداد اس کی بڑی اہمیت ہے نفس اللہ زہری میرے بھائی ہیں یہاں میں بلوچستان کی آبادی مجموع طور پر بلوچستان کی بات کر رہا ہوں میں کسی ایک ڈسٹرک کے حوالے سے بات نہیں کرنا چاہتا ہوں میرے لئے چامن کلہ سیب اللہ کلہ عبداللہ کولو سیبی نصیر آباد بنجگور گوادر پورے بلوچستان کی ایک نظر سے اہمیت پشتون بلٹ میں جتنا بھی میں یہ نہیں کرتا ہوں جہاں بھی کہیں آبادی کم ہوئی ہے اور حضور الفاظ میں کہتا ہوں ان کی مضمت کرتا ہوں کہ آبادی پڑھنا چاہیے ہماری ذہن وسیع النظر ہے ہم اس صوبے کی وسیطر مفاد میں بات کرنا چاہتے ہیں ہم اس ملک میں شامل ہوئے اس میں کوئی شک نہیں ہم اس کے حصے ہیں پچھتر سالوں سے چیزیں چل رہی ہیں کچھ تلخ حقیقت تھے جب متحدہ ہندستان ٹھوٹ گئی پاکستان کے نام پہ مارز وجود میں یہ ملک لائے گیا تو اس وقت بنگلہ دیش اس ملک کا حصہ تھا پھر جب ملک کو چلانے کا سلسلہ شروع ہوا تو وسائل کی تقسیم پاپولیشن اور آبادی کے بجائے رکبے کی بنیاد پہ فیصلہ کی گئی میں وضعات کرتا چلوں تلخ حقیقت تھے اس لیے اس وقت رکبے کی بنیاد پہ ڈیمانڈ کی گئی کہ بلوچستان کو شامل کیا گیا تھا یہاں چونکہ پاپولیشن کے حوالے سے بنگلہ دیش کی آبادی زیادہ تھی اگر پاپولیشن پہ وسائل کی تقسیم ہوتی تو سارے پیسے سارے وسائل بنگلہ دیش کو ڈاکے ہو جاتے ہیں پچی سال بعد جب بنگلہ دیش بنا اس کے بعد بڑے چھالاکی کے ساتھ پھر کروٹ بدل دی گئی کچھ حکمران اور حاکم جاگردار ایلیڈ کلاس جن کا تعلق ایک بڑے صوبے سے ہے کراچی اور لاہور میں میٹنگیں ہوئی فیصلہ یہ ہوا کہ ابی وسائل کی تقسیم رکبے کے بجائے پاپولیشن پہ ہوگی اور آج تک یہی سلسلہ چلتا آنا ہے میڈم چیر برسن بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہاں چھے دفعہ مرد شماری ہوئی نائنٹین فیفٹی ون نائنٹین سیکسٹی ون نائنٹین سیونٹی ٹو نائنٹین ایٹی ون نائنٹین نائنٹین ایٹ اور دوزار ستارہ ابھی دوزار تئیس میں ہمارے لوگ شروع سے لکھے پڑے لوگ نہیں تھے اہمیتی چیزوں کی جانتے نہیں تھے مختلف حوالے سے بلوچستان کے عوام کو بیلایا گیا اور بڑے سبز باگ دکھائے دیئے گے بلوچستان کے عوام کو اس بات کے کہنے پہ میں حق جانے بوں جب پاکستان بننے جا رہا تھا تو محمد علی جنہ اترام اس کے بیر کلات گئے اور انہوں نے کہا خان آپ کلات کو کہ ہم ایک ایسے ملک بنانے جا رہے ہیں جہاں مساوات ہوگا انصاف ہوگا اور لوگوں کو ان کی حق دی جائے گی محمد علی جنہ اور اس کے بین کو ایک تاریخی حقیقت دے کلات اسٹیٹ کے شاہی خزانے سے طولہ گیا اس کے بعد پاکستان بنا ہمارے لوگ دیکھتے رہے کہ آج ترکی ہوگا کل ترکی ہوگا پرسون ترکی ہوگا ترکی اپنی جگہ بس ماندگی نے ہمیں گیر لیا اگر آج میں یہ کہوں کہ ہم پتر کی دور سے گزر رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں میرا علاقہ ہے کلکور اور کچھ جہاں اس وقت اکیسویں صدی میں لیٹری نہیں ہے وہ باخانہ کرتے ہیں بیچارے ان کے پاس لیٹری نہیں ہے وہ پتر استعمال کر رہے ہیں اس اکیسویں دور کی ہم پتر کے دور سے نہیں ہیں اور کہاں سے بہت سے لوگ ہمارے زچگی کے دوران اسی پرسنٹ لوگوں کی فوتگی ہوتی ہے یہ وہ سرزمین کے لوگ ہیں جہاں اللہ تعالی نے دنیا جہاں کی دولت ہمیں بکشی ہے اگر ستر لاکھ لوگ بلوچستان میں شامل تھے ہمارے ایک ہی ڈیپٹی کمیشنر نے مخالفت میں نہیں لکھی سنسس کمیشنر نے ہماری مخالفت میں نہیں لکھے بلوچستان کے اور یہ کٹوٹی جو کی گئی ہے میڈم چیئر پرسن یہ کٹوٹی صرف یہاں نہیں ہوئی ہے ریکوڈک پہ کٹوٹی سندگ پہ کٹوٹی سی پہ کے کٹوٹی ہماری بجٹ پہ کٹوٹی انیف سی ایوارڈ پہ کٹوٹی اور یہ کٹوٹی جب ہم انسانوں کی بات کرتے ہیں کیا یہ بلوچستان اس پاکستان کا حصہ نہیں ہے اگر دو کروڑ تیس لاکھ اس کی آبادی ہے تو یہ ملک کا تو حصہ تو ہے آج ثابت کر دیا گیا کہ بلوچستان کوئی تسلیم نہیں کر رہے ہیں اور بلوچستان کوئی کالونی کی طور پر چلانا چاہتے ہیں ہم چھوڑ اور ڈاکو کسی کے غلام نہیں ہیں میں یہاں سے کوئٹہ سے پنجگور نکلتا ہوں میں اپنے گھر تک جاتا ہوں پچاس ناکے لگے ہوئے ہیں ہر جگہ میں پوچھا جاتا ہے آپ کہاں سے آئے ہو ہر جگہ میں پوچھا جاتا ہے آپ کہاں سے آئے ہو لینن نے نوابادیت کی بھی تعریف کی مازدنگ نے بھی چیئرمن نے بھی تعریف کی مکاو علی نے بھی اس کی تعریف کی بریزنیپ نے بھی اس کی تعریفیں کی اور کوڑ کرتا ہوں سب سے بڑے دنیا کا سیاستدار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حق اور سچائی کی قاتل انہوں نے کہا کہ لڑے اور قرآن شریف کا آیات بھی ہیں نوابادیت کی تعریف جناب صحافی حضرات رائٹ اور لفٹ پہ بیٹھے ہوئے دانشور نوابادیت کی تعریف یہ کہ آپ کے وسائل کسی دوسرے کے قبضے پہ ہو آپ کی بات اور آپ کی اسمبلی کی قراردادوں کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی آپ کے فیصلے دوسرے لوگ کرتے ہیں آپ کی زبان آپ کی ثقافت آپ کی تاریخ کو مٹھانی کی کوشش کی جاتی ہے آج میں یہ ثابت کرتا ہوں پورے ملک کے دانشوروں کو ہمارے ساتھ آکے بیٹھے کے بلوچستان ایک کالونی کی طور پہ اس کو ڈیل کیا جا رہا ہے اور نوابادیتی تھرس پہ اس کو چلا جا رہا ہے کس کو یہ حقیقے ائرپورٹ گوادر کی ایک ایسے نام پہ رکھا جائے جس کو بلوچستان کا کوئی شخص جانتا نہیں ایک تو گوادر کے پورے زمین پہ لے خریدے گئے ہیں پلاننگ کے ساتھ گوادر کے کسی عوام کے نام پہ گوادر کا زمین بھی نہیں ہے ابھی ہماری تاریخ کو مٹھانا چاہتے ہیں جب پچاس سال کے بعد نوجوان پیدا ہوں گے تو اس کو کوئی کسی پتا نہیں کہ اس نام کا تو اسی نام پہ چلائیں گے ہم نے کہا کہ کلمت ائرپورٹ رکھا جائے کیونکہ کلمتیوں نے تاریخی حوالے سے فارس سے گورون سے عرب سے پرتگالیوں سے تاریخی طور پہ انہوں نے کافی بڑی قربانیاں دیئے آپ ہماری تاریخ کو مٹھانا چاہتے ہیں ہم اس ملک میں ضرور شامل ہوئے لیکن کبھی ہم نے اپنا تاریخ اپنی ہسٹری اپنی ثقافت اپنی رسم رواج کو گری ہوئی نہیں رکھتا اسلام آمد کے پاس اور اسے غلط فیصلے جو ہوتے ہیں یہ دوریاں پیدا کرتی ہیں اسے غلط فیصلے ہوتے ہیں جمہوریت کو نقصان ہوتی ہے اسے غلط فیصلے ہوتے ہیں انارکی پیدا ہوتی ہے انارکی پیدا ہوتی ہے لا نیڈرک کا سچویشن پیدا ہوتی ہے جس سے عربوں روپے آپ خرچ کرتے ہیں میں چھوٹا سا مثال دوں ابھی آج کی اخبار میں آج کی اخبار کے ڈان میں لیڈ لگی ہوئی جنگ میں پورے پاکستان کے اخبار میں وزیر اعظم پاکستان جناب شہباز شریف کے رہین کے سی بیک کے حوالے سے تیس ارب ڈالر خرچ ہوئی ہے تیس ارب ڈالر اگر ہم ان کو پاکستانی روپیز میں کنورٹ کریں میڈن چیئر پرسن یہ نوے کرپ پاکستانی روپیز بنتے ہیں نوے کرپ اس نوے کرم میں وادر سے لے کر چمن تک چمن سے لے کر کل عبداللہ تک کل عبداللہ سے لے کر کان تک کتنے پیسے خرچ ہوئی ہے یہ نوہ آبادیت نہیں ہے اور کیا ہے یہ ظلم اور جبر نہیں ہے اور کیا ہے یہ نائنصافی نہیں ہے اور کیا ہے یہ استحال نہیں ہے اور کیا ہے ہمیں کیڑی مکوڑے اب سمجھ رہے ہیں ایک چیز کی مہربانی کریں جو یہ اٹمبن جو بنایا گیا ہے آپ کسی کو تو مار نہیں سکتے ہیں کسی کو کہ کوئی طاقت نہیں آپ کسی پہ چلائیں بلوچستان ہی پہ چلائیں تک کہ فیصلہ ہو کیونکہ آپ کو تو زمین کی ضرورت ہے زمین کے نیچے دولت کی ضرورت ہے آپ کو یہاں کے انسانوں کی آپ کو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے ایک ہی دفعہ ختم کرو ان کو نہیں تو انساب کے تقاضے یہ ہیں کہ بلوچستان کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے مشترکہ کونسل سی سی آئی میں جو میٹنگ ہوئی ہے غیر قانونی اور غیر آئینی طریقے سے وہ میٹنگ ہوئی ہے جس میں آئین میں صاف لکھا ہوا ہے کہ نگران گورنمنٹ کے وزیرالہ اس میں نہیں بیٹھ سکتے ہیں آپ نے بنجاب کے وزیرالہ کو بھی بٹھایا کے پی کے وزیرالہ کو بٹھایا یہ غیر آئینی ہے لیکن آئین کو تو صرف اسلام آباد کی مفادات کے لیے پٹھ کے سنایا جاتا ہے باقیوں کے لیے نہیں میں سمجھتا ہوں سچ بولنا یہاں بہت بڑی گناہ ہے حمید شہید نے سچ بولا پانسی دے گئے پیدا شہید نے سچ بولا مارا گیا نوروز خان نے سچ بولا وہ اور اس کے ساتھیوں کو مارا گیا چھے کو پانسی دی وہ تو ادھر ہیدر آباد چھیل میں مارا آخری ٹائم میں بٹھوں نے کچھ بولا پانسی دی گئی بینظیر نے کچھ بولا مارا گیا لیاقت علی خان نے کچھ بول رہا لیاقت پارک میں مارا گیا اس ملک میں دو چیز چلتے ہیں سچ بولتے تو مارے جاتے ہو نہ اپنی حیاء ایک جگہ پیک کر کے تیرے در آجائے وہ زندگی گزارو آنکھیں نیچے کرو لیکن بلوچستان کے عوام اپنی آنکھیں نیچے نہیں کریں گے شہر میرے پس نیچے نہیں کریں گے آخری سانس تک بلوچستان کے بچے سچ بولتے رہیں گے چاہے وہ چمن کا بیٹا ہو چاہے وہ وادر کا ہو یہ سچ بولتے رہیں گے میں تھوڑا ایک مثال دے رہا ہوں جو بالکل نوابادیت اور طریقے سے چڑی ہوئی ہے ایک گائے بینظے جس پہ فیصلہ یہ ہوا پنجاب سلام آباد والوں کا کہ اس کے سر بلوچستان والوں کا ہے یہ جو گائے بین سے اس کا سر بلوچستان والوں کا ہے باقی اس کے جو پیچھے کا حصہ ہے وہ پنجاب کا ہے تو ہوا کیا کہ وہاں جو دودھ ہوتی ہے پنجاب والے کالیں ناہور والے کالیں اسلام آباد والے کالیں بڑے بڑے بیلوان پیدا ہو روستو بیلوان پیدا ہو کہیں زچگی کے دوران ان کو تکلیف نہیں ہوتی ہے صحت من بچے پیدا کریں طاقتور بنیں اور ہمارے جو یہاں سے جو سریں ہم چارہ دیتے ہیں صرف ہم چارہ دیتے رہتے ہیں ابھی تھوڑا بلوچوں کو بلوچستان کے عوام کو اقل آگئے کہ ہمیں کیا فائدہ ہے اس سے ریکوڑک چارے کی طرح جا رہا ہے سندگ چارے کی طرح جا رہا ہے سی پیک چارہ بن کے جا رہا ہے سارے منرل چارے بن کے جا رہے ہیں تو وہاں سے عیش کر رہے ہیں تو اس بینس کو ہم کاٹیں نہیں کیوں ہمیں کیا فائدہ ہے اس بینس سے اس کے بینس کی گردن کو ہم کاٹیں نہیں کیوں اس بینس سے ہمیں کیا فائدہ مل رہا ہے سوال یہ بنتا ہے یہاں کہ سچائی کے رستے پہ جہاں کہیں ہم کڑے ہوتے ہیں تو وقتاں پہ وقتاں دیکھیں کیسے غلط فیصلے ہوتے ہیں کے پی کے کی آبادی کٹی نہیں سندھ کی نہیں سندھ میں معاجروں نے توڑا بہت یونٹی دکھایا پہلے تو منتشر تھے ایک ہوگے ایک یونٹی دکھائی ان کے آبادی کو ستر سے پچھتر لاکھ بڑھا دی کے پی کے آبادی کٹی نہیں پنجاب میں آبادی بڑھ گئی پنجاب کے آبادی سات کروڑ سے چھے کروڑ سے زیادہ نہیں ہے یہ جھوٹی غلط مکہ رانا شاترانا منافقانہ طرز عمل استثال کا بطرین ایک شکل ہے واضح کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان چار اکائیوں پہ مشتمل ہے بلوچستان کو آپ سائٹ پہ کریں آدھا پھر پاکستان بچ جاتا ہے پھر سندھ کو آپ نکالیں پھر کی پیکے کو آپ نکالیں پھر پنجاب کا ایک ٹکڑا بچتا ہے اس ٹکڑے میں اٹھارہ ہزار کارکانے ہیں آدھا زمین گیا پانچ نیرے ہیں آدھا زمین وہاں گیا مری علاقے میں پہاڑی علاقے ہیں آدھا زمین وہاں گیا سپر ہائیوے ہیں آدھا زمین وہاں گیا موٹر ہائیوے ہیں آدھا زمین وہاں گیا ابھی بچا کیا ہے کتنی زمین ہے کہ جس پہ بارہ کروڑ پچتر لاکھ ہو گئے صرف ایک بات ہے کہ یہاں ہر چیز پاپولیشن بیسٹ ہے پنجاب ایک سو پینتالی سے ایک سو پچپن قومی اسمبلی کی سیٹ لے کے جاتے ہیں آبادی بڑھائے وسال کی تقسیم ہوتی ہے ایک ہزار ارب ایک ہزار ارب صوبے کو جاتی ہے کہ آبادی زیادہ ہے پھر دو ہزار ارب وفا کی گورنمنٹ چونکہ ان کے یہ بھی وہاں جاتے ہیں دفاع کے مد میں آدھا وہ بھی وہاں جاتے ہیں باقی بچتا ہے کیا یہ لوٹ کسوٹ کا ایک جو سلسلہ ہے بڑی نائنصافی ہے اس سے یونٹی نہیں ہوتی ہے یک جہتی نہیں ہوتی ہے اس کی مثال آج آپ دیکھیں افغانستان ایک قوم کی ایسیے سے آگے گئی بنگلہ دیش کا ٹکہ اٹھائیس روپے ایک ڈالر پہ آگیا ایران ایک قوم کی حیثیت سے آگے گئے ہم پچتر سال کے بعد ایک قوم نہیں بن سکے آج پشتون پشتون ہے بلوچ بلوچ ہے سندھی سندھی ہے پنجابی پنجابی ہے سب سے بڑا ادھر سوال وہ بھی سوال ہے اس کو کبھی حل کرنے کی کسی نے کوشش نہیں کی اور سمجھانے کی بھی کوشش نہیں کی آج بھی پورے ملک اور بلوچستان کو طاقت کے ذریعے چلانا چاہتے ہیں قومیں مارنے سے ختم ہوتی تو افغانستان میں آج کوئی زندہ نہیں رہتا نیٹو آیا رشیہ آیا فرنگی آئے افغان قوم نے اپنے کو زندہ رکھا اور آج وائٹ آوس میں بیٹھ کے اپنی حق کی بات کر رہے ہیں بلوچستان کے عوام کو اس طریقے سے دیوار پہ نہیں لگاؤ بلوچستان کے عوام کو اس طریقے سے استحصال کی چکی میں نہیں پساؤ بوش کا ناخن دو بلوچستان کے عوام کو محبت دو تعلیم دو اس کی جو بنیادی نیڑیں جو پنڈیمنٹل رائٹس ہیں جو بنیادی نیڑیں یہ وہے جو ایڈریس کریں گے سنیں آپ یہ انصاف نائنصافیاں جو سلسلہ جو چل رہی ہے یہ کب تک چلیں گی آخر تک تک تو جائیں گے آپ کہاں یہ دیکھیں نا یہ جو تین چار فیصلے ابھی ابھی انہوں نے کیے ہیں پورے دنیا میں سوال اٹھ رہی ہے ہمارے ینگ لوگ جو جتنے بھی ہیں یوت ہیں بے روزگار ہیں روزگار دینے کی کوئی پالیسی نہیں ہے ہم یہاں روزگار دینا چاہتے ہیں اسٹے بیسٹے اسٹے بیسٹے تو بلوچستان کو کہاں لے جانا چاہ رہے ہیں بلوچستان کے یوت کہ آنکوں میں آنسو بھی ہے اور غصہ بھی ہے یہ آنسو اور غصے اگر پونچنے کی کسی نے کوشش نہیں کی تو یہاں کے یہی صورتحال ہوگا جو اس وقت آپ دیکھیں میڈم چیئر پرسنٹ ساٹھ سے ستر ارب ہم لائن آرڈر پہ خرچ کر رہے ہیں یہ لائن آرڈر پہ خرچ کرنے کے بجائے ایجوکیشن اور ہلپ پہ اگر خرچ ہوتے تو بہتر تھا اس ملک کا اگر مستقبل ہے وہ جمہوریت ہے ڈکٹیٹرزم نہیں ہے یہاں ماشاءاللہ نہیں ہے قانون کی بالہ دستی ہو آئین کی بالہ دستی ہو پارلیمنٹ کی بالہ دستی ہو میڈیا کی آزادی ہو تھب ہم جا کے کسی منزل پہ پہنچ سکتی ہیں تو اس سلسلے میں ہم جو جانتے ہیں کہ انہوں نے جو ہماری آبادی کی جتنی بھی کٹ لگائیے تو انہوں نے ہمیں معاشی طور پہ مارا ہے کسی کو آپ گولیوں سے مارتے ہو کسی کو بم سے مارتے ہو اور کسی کو معاشی طور پہ آپ مارتے ہیں یہاں انیف سی ایوارڈ میں ہمارے بیسے کم ہوں گے ہمارے وسائل کم آئیں گے ہماری میڈیکل سیٹ کم آئیں گی ہماری انجینئر سیٹ کم آئیں گی کہ جتنے بھی بلوچستان میں جو فیصلہ ہوتے ہیں یہی وسائل کی بنیاد پہ اور آبادی کی بنیاد پہ ہوتے ہیں اور ہماری آبادی کو اس طریقے سے یک کلم جنبش ختم کرنا یہ کس کی ڈکٹیٹیشن ہے کس کے کہنے پہ یا تو ہمیں یتیم صوبہ سمجھ رہے ہیں یا ہماری جو مرکز میں بیٹھے ہوئے ساتھی تھے پھونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ وہاں بیٹھ کے ایک دن بیلے اتجاج کرتے کہ اگر بلوچستان کے ساتھ یہ ہوا تو ہم اس کو مسترد کرتے ہیں لہٰذا میں اپنی پارٹی کے جانب سے اس مرد و شماری کا جو ریزلٹ ہے اس کو برقرار رکھتے ہوئے بشتون بلٹ میں جو کمی آئی ہے ان کو دوبارہ اجازت دی جائے اور میں پورے بلوچستان کے عوام سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ اتفاق ہو کے بلوچستانی بن کے اپنی رائٹ کی خاطر اسلام آباد کے ساتھ آئینی جنگ لڑے میں بلوچستان کے تمام نواب اور سرداروں کو بلوچستان کے تمام پولیٹیکل پارٹیوں کو اس فلور کے حوالے سے آنے والا جو الیکشن ہے مظلوم عوام اور ان کی حق کی جوت زندگ بار مرک بر بلوچستان بشمنہ مہربانی